کوئی یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے جب وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناچ گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم تو ستائیس زلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانوی اللہ اے سورج اللہ دے دیندہ اے جڑی مصیبت بمدی ہے رویت حلال کا میٹی ہے اٹھانا نوہیک دیں پہلے نظر آ جاندہ ہے سانوہیک دیں بعد نظر آ جاندہ ہے اتھے عید پہلے ہوندی بھئی اتھے روضہ ہوندہ ہے تو رول آئی موکے جاندہ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا اور پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں الحمدللہ اللہ لذی لگو ملک السماوات والأرض يحی ویمیت ذبروا الامر من السماء إلى الارض يعلم ما یلج في الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فيها وهو معاكم عینما كنتم واللہ بما تعملون بصیر وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَّا اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلی اللہ تعالی علیہ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد میرے مدرم بھائی اور دوستو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جگڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جعل شمس طیاب وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِل لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَسَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں تے کی تاکہ تم سال پرمہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو اکیس مارک سے شروع ہوتا تھا نیا سال اکیس مارک سے تو اس کے بعد جولیس سیزر یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گدرا ہے اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا تو وہ دس مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری جنوری جولیس کے نام جولیس کے نام سے اس نے اس کا دو مہینوں کا اضافہ کیا جنوری اور فروری پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارہ تھا وہ مٹا کر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں اندازہ ہے تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی حکومت بن گئی عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں خلافت بائیس لاکھ مربع میل میں پھیل گئی تو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عطلان ہو بسرہ کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا سترہ ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں احکام آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ایک قدام شروع کرنا ہے ایک قدام ختم کرنا ہے تو ار رضی اللہ کوئی ہمارے لئے تاریخ کا نظام بناو کیلنڈر آج کی زبان میں کیلنڈر بناو تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے تو باز کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن بارہ ربیو الاول سے بنایا جائے باز نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے سترہ رمضان باز نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائدار تو فتح مکہ سے بنایا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے ہجری سے بنایا جائے کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی وروج ملا وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملت اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان مارکہ نہیں بدر کی طرح خیبر کی طرح فتح مکہ کی طرح ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں وہاں تین راتیں اور دو دن گزارے ہیں اور پھر یکم ربی ربی الاول کو ستائیس کی رات جمعہ رات جمعہ کی رات آپ اس غار میں داخل ہوئے جمعہ ہفتہ وہاں گزارا اور یکم ربی الاول کو آپ وہاں سے حضرت عبو بکر صدیق کے ایک دوست عبداللہ بن عریقت جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو رہبر بنا کر ایک انجام راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا وہاں سے اسلام کا چھنڈا بلند ہوتا چلا گیا تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں کوئی فتح نہیں ہے لیکن ساری فتوحات اسی حجرت میں تھیں تو یہ تیب ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو حجری سے شروع کریں تو آج چودہ سو پینتالیس حجری چل رہی ہے ہمارے نبی کا انتقال ہوا گیارہ حجری میں آپ کو انتقال کیے گیارہ چودہ سو پینتیس سال ہو چکے ہیں اور حجرت کو چودہ سو پینتالیس سال ہو چکے ہیں انتیس کا چاند ہو تو اتوار کو یا کم محرم ہو جائے گی ورنہ بیر کو ہو جائے گی تو چودہ سو چھالیس حجری شروع ہو جائے گی پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے گی اب ایک ابتدا پیشے سے آ رہی تھی جنوری فروری مارچ اپرل اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں پھر اس میں کئی رائے آئیں جوزی یوم پیدائی سے یوم وفات سے فتح مکہ سے بزوہ بدر سے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے کہ محرم میں محرم سے پہلے دو مہینے ذل قائدہ ذل حج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی اور یکم محرم سے ہمارے سال کی اپتدا ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا مجھے خیال آتا تھا کہ سانو میں اللہ اے سورج اللہ دے دیندہ اے جڑی مسئیبت پمدی چانوے کھنالی رویت ہلال گمیٹی پٹھانا نو ہیک دیں پہلے نظر آ جاندہ سانو ہیک دیں بعد نظر ہمدہ اتھے عید پہلے ہوندی بھئی یہ اتھے روزہ ہوندہ ہے تو رولا ہی موکے جاندہ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا لیکن پھر یہ مجھے امام شافی کا فرمان ہے سفر کرو سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا چاند کا نہ ہوتا یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے سورج کا کیوں نہیں دیا ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرٌ وَنَذِيرًا میرے معبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھی جائے قُلْ يَا يَا يُحَنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میرے معبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنی آئی تو آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل سے ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو کہلے گی نہیں کہ پھر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا میں صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لئے نبی بنا کے بھی جائے گیا ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس آپ کے زمانے سے لے کر آخری انسان قیامت تک جتنے لوگ ہیں سن لو میں تم سب کا رسول مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ ہم نے آپ کو پورے عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور عالم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے چاند تارے آسمان عرش کے نیچے سے لے کر اور اس فرش تک یہ سب عالمین ہیں آپ کو آسمان والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آج کے دور میں ہیں ان کے لئے بھی رحمت بنایا ہے جو آگے آئیں گے پھر آگے آئیں گے پھر آگے آئیں گے پھر قیمہ تک جتنے آئیں گے ان سب کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے لِلْعَالَمِينَ عالمین میں جن بھی آگئے ان کے بھی نرمدہ عورت مرضی وہ بھی ان کی شکل ہے وہ بھی آگئے تو اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا سورہ ابراہیم شروع یہ کتاب انسلناہو الیک لِتُخرِجَ النَّاس من الظلمات علا النور میرے معبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے آپ آدم کی ساری نسل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے سارے دو آیت کے بعد یا تین آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِهَا آیَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر آگے کیا کہا الہ قوم میں ان کی قوم کی طرف ناس کی طرف نہیں قوم کی طرف اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِهَا آیَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ اِلَا النُّورِ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ایمان کی روشنیوں میں لے کر آئے ہو ہمارے نبی کے لئے فرمایا گیا کہ کُل عالمین کے انسانوں کو کفر سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاؤ اب آپ تو تئیس سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تو حکم تو باقی ہے تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد گیا یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے تو اب میرے نبی کا کیلنڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے کہیں کام کرے کہیں نہ کرے تو پھر عالمی نبوت کی شان کے یہ خلاف بات بنتی ہے تو میں گیا ناروے وہاں شمال کا زمین کا آخری کنارہ ہے میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھنی ہے کہنے کے سانو تری تری سال ہو گئے ناروے جسی قدی نہیں گئے بڑا اکھا سفر ہے تجھ کی ہی جا کرنا ہے میں کہوں تھے آزان دے مانگا نماز پڑھنگا تو اس زمین نو گواب بڑھا مانگا کہ یا اللہ میں اتھے بھی تیرہ پیغام پہنچائے وہ جو مشکل سفر ہے بڑا میں ساری جندگی مشکل سفر کی تن ایک ہڑی گھر میں جامنا ہے خیر ہم تین گھنٹے جہاز کا سفر تھا آلٹا ایک شہر ہے آخری ناروے وہاں ماشاءاللہ تین ہزار مسلمان تھے سومالیا سے جو ہجرت کر کے آئے وہ وہاں آباد تھے اور تبلیغ کا کام وہاں کر رہے تھے آخری شہر میں تبلیغ کا کام دو رہا تھا اور اس وقت ٹورسٹ بہت تھے تو ٹیکسیاں نہیں ملی ائرپورٹ سے ہمیں تو وہ سومالیا کے دوستوں نے ہمیں اپنے گاڑیاں دی ہم دس بارہ ساتھی تھے تو ہم ان کی گاڑیوں پہ آگے چلے تو وہ پانچ گھنٹے کا سفر تھا موسلسل صرف ایک جگہ رکھے نماز کے لیے شہر چھائے وہ بس چل سو چل اور ہر تھوڑ دیر کے بعد سرنگ آتی پانچ کلومیٹر سرنگ آتی آٹھ کلومیٹر تین کلومیٹر سرنگیں سرنگیں پہاڑی پہاڑ تھے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے بارہ سنگیں اتنے خوبصورت وہ بارہ سنگیں اسے بڑے تھے ان کو رینڈیر کہتے ہیں اتنا بڑا ان کا قد نیل گائے کے برابر ان کا قد اور سینگ ان کے بڑے خوبصورت اور وہ ایسے پھر رہتے جیسے ہمارے یہاں بکریوں کے ریوڑ پھرتے ہیں وہ بڑے خوبصورت نظر آتے تھے ان کو شکار کرنا منہ تھا اس لئے وہاں وہ بہت زیادہ تھے تو اس کے بعد آخری گاؤں آتا ہے جو مچھلی پکڑنے والوں کا ہے ماہیگیر تو وہاں پہنچے تو وہاں دس مسلمان تھے جو سومالیہ کے تھے اور جس مسلمان نے ہمارا استقبال کیا وہ آلٹا والوں نے ان کو فون کر دیا تھا اس کے بھی دس دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے تو اس طرح دنیا کے آخری گاؤں میں بھی تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا تھا یہ اس ملک میں اگر اور کچھ بھی ہر شاید مٹ مٹ آگئی تباہ ہو گئی اور اس تبلیغ کے کام اس ملک کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے بڑی خیر دی ہے کہ وہاں وہاں تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے وہاں سے ہم چلے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ دو مہینے سورج یہاں غروب نہیں ہوتا جون جولائی تو سورج کا کلنڈر فیل ہو گیا سورج جو دو مہینے چل رہا ہے ان کی پتا رات ہے یا دن نے اب مغرب کی نماز پڑھنے ہے یا عشق کی پڑھنے ہے اب تو گھڑیاں آ گئیں تو آسان ہو گئے لیکن گھڑیاں کوئی نہیں تو اب کیسے پتا چلے اور دو مہینے سورج نکلتا نہیں دسمبر اور جنوری یا نومبر اور دسمبر دو مہینے نکلتا نہیں تو چار مہینے کے لیے سورج کا کلنڈر ناکام ہو گیا فیل ہو گیا تو چاند کا کلنڈر مجھے سمجھ میں آیا جب ہم وہاں پہنچے یکم اگست سے سورج نکلنا شروع کرتا ہے یکم اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے اور پہلے دن بس ایسے ڈوبتا ہے اور یوں نکلاتا ہے وہ دن اس دن کے لیے ہزاروں لوگ وہاں کٹھے ہوتے ہیں کہ سورج جیسے سمندر میں سامنے یوں ڈوبتی لگاتا ہے اور یوں ساتھ ہی باہر نکلاتا ہے پھر اگلے دن پانچ منٹ اگلے دن دس منٹ ہم چار اگست کو پہنچے تھے دو ہزار بارہ تو اس دن بیس منٹ کی رات تھی بیس منٹ کی رات تھی تو جب ابھی ہم نے اثر تو پڑھنی تھی مغرب بھی پڑھنی تھی اور اسی بیس منٹ میں عشاء بھی پڑھنی تھی اور فجر بھی پڑھنی تھی ترہے نمازیں کٹھیاں پڑھنی ہیں دو نمازوں کا مسئلہ تو موجود ہے کہ سفر میں کٹھی پڑھ لو لیکن تین نمازوں کا مسئلہ تو کہیں موجود نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب وہاں پہنچے تو شدید سردی اور زیرو ٹیمپریچر اور اگست کا معینہ اور ہوا ایسے سینہ چیرتی ہوئی میں گیا اور وہاں سمندر کے پہاڑ کے کنارے پر وہ نے ایسے جنگلہ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بیچ میں گر نہ پڑے اس کا آسرہ لے کر میں نے ازان دی مغرب کی اور ٹائم ہمارے پر ٹوٹل بیس منٹ تھا تو پھاک کے سامنے ایک گرم ہال تھا اس میں ہم نے مغرب کی نماز پڑی ساتھ ہی پشا کی نماز پڑی اور پھر وطر پڑے اور پھر میں نے فجر کی ازان دی اور دو سنتیں پڑی پھر دو فرض میں نے پڑھائے اور اس کے بعد میں نے دو یا تین منٹ تھوڑی بات کی تو سورہ نکل آیا تو اللہ نے ہمیں وہاں تین نمازیں کٹھی پڑھنے کی جائز توفیق تھی جائز اچھا اب وہاں مجھے پتا چلا کہ چاند اب وہ دیکھنا تھا قبلہ دیکھنا تھا تو سورج تو غائب تھا تو قبلہ دیکھنے کے لیے میرے پاس گھڑی تھی جس میں چاند کی طرف اس کا ایرو کر دو تو وہ قبلہ بتاتی تھی یا سورج کی طرف کر دو تو وہ قبل بتاتی تھی میں کہا ہی تھی سورج تہہی نہیں تو چاند کی تھی ہونا ہے تو میں نے ایسے آسمان پر نگاہ دوڑا ہے تو چاند چمک رہا تھا تو میں نے چاند کی طرف جو تیر کا نشان ہے اس کی طرف کیا تو اس نے مجھے قبلہ کا رخ بتایا وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں ملا ہے کہ یہ کہیں فیل نہیں ہوتا چاند ہر جگہ نکلتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے پڑتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے چمکتا بھی ہے سورج دو مہینے کچھ پتہ نہیں رات ہی رات رات ہی رات دو مہینے دن کچھ پتہ نہیں دن ہی دن دن ہی دن تو جنوری فروری کا کیلنڈر فیل ہو گیا لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے کیلنڈر دیا محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذو القائدہ ذو الحج جو اللہ نے ہمارے نبی کو کیلنڈر دیا وہ پوری دنیا میں چلتا ہے ساری دنیا کے آخری کنارے تک چلتا ہے یہ میرے نبی کی رحمت للعالمینی ہے پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ نے دس محرم رکھا ہے ایک دن یہ ایک کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا ہمہ ہوا کو عرب میں اتارا جدہ میں اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی ربنا دلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ دس محرم تھا دس محرم تھا اس کے بعد نو علیہ السلام کی کشتی توفان آیا اور اللہ تعالی نے کہا کہ فَسْلُقْ مِنْحَا زَوْجَئِنِ اِفْنَائِنَ دو 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 ایک ایک جوڑا ساری مخلوق کا رخلے جو یہاں موجود ہے تو ایک تصفیر جمل میں میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نو علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا چونٹی کو اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی تو نو علیہ السلام نے کہا ادخل آجا تو اس نے دو ٹانکیں اندر اور دو باہر وہ کھلوتویا نو علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل امدہ کیوں نہیں آجا وہ پھر کھلوتویا تیسی دفعہ فرمایا ادخل ولو معاک الشیطان اوہ چاہے تیرے نالشیطان ہے نا اندر آجا تو بھج کے اندر آگیا تو نو علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی کہا جی شیطان میری اٹھنگان آپ تکھلوتویا آئی بیچھوں جنہا تسی آکھا شیطان ہی آجا ہوئے تھا تو آجا تو وہ اندر آگیا کہ اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنے دی سوائے کشتی کے تو کہا جیو آپ نے کہا آجا چہتر سا شیطان ہوتو اور نہ مراد آیا بیٹھا پھر نو علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ یعنی کوئی اپنے بیوی کے پاس نہ جائے اور اس کشتی نے تواف کیا سات چکر کٹے جیسے ہم سب تواف کرتے ہیں سات چکر کٹے اور نو علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا ہام وہ اپنی بیوی سے مل گیا تو وہ تو جگہ مختصر تھی تو نو علیہ السلام کو پتا چل گیا تو ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ تیری تیری یہ جو غولات پیدا ہوگی نا وہ ساری جندگی غلام رہے گی تو اس حمل سے پہلا حبشیل بچہ پیدا ہوا اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا کوئی حبشی نہیں تھا کوئی وہ مڑے وے وال تھے پھڑے پھڑے ناک تھے عجیب جہچیرے میں سارا افریقہ پھر رہوں تقریبا تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی ہم یہ سارے ہام کی اولاد ہیں ہم سام کی اولاد ہیں اور یہ جب جتنے گو رہے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب توفان ختم ہوا وغیظ الماء وقضی الامر وستوطل الجودی اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے کھڑی ہو گئی اور ان لوگوں نے نجات پائی تو وہ دس محرم تھا پھر عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بشا کے دکھایا تو آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے تو وہ دس محرم تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فیرون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائی کامیابوں کے پار نکل گئے وہ دس محرم تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو کہ لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فیرون سے نجات دی تھی تو آپ نے فرمایا ہمارا حکم موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو تم دو روزے رکھو نو یا دس یا دس یا کیارہ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے کیونکہ مشابت نہیں ہے اس وقت مشابت تھی کہ تین طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھی مدینہ میں بنو قرعلہ بنو قینقہ بنو نوغیر تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا تو ان کے لئے آپ نے کہا کہ تسی دو روزے رکھو اب یہودی تو ہیں نہیں تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے جو دس محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں وہ پہلے ہی ماف ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کے ایسی فضیلت کی پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو چار چاند لگا دیئے اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے نیا سال ہے جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ناچ گانا کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں ہمارا آتا ہے محرم تو انتیس ذلحج کو ستائیس ذلحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے اور انتیس کو آپ کا انتقال ہویا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا برٹن رسل نے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا جن کے لئے کافروں نے گواہی تھی اور آگے پھر محرم میں حسینی کافلے کی شہادت ہے کیا منت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی لیکن بھائیو اب ہمارے ہانا یہ رسم اور رواج بن گیا ہے بارہ ربیو الول آتا ہے تو دیکھیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور ناتخانیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا زندگی نہیں بدلتے بس ایک رسمی چیزیں ہیں وہ کر لیتے ہیں محرم آتا ہے مادم ہوتا ہے مجلسیں ہوتی ہیں اور وہ مجھے ایک دفعہ شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہمارے دس مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کرتے ہیں سمجھ آگئے ہی خوش کرن دی ہم آپ کو خوش کر دیں میں ہے کہ میں تو پہلے ہی خوش ہوں توڑے پیسہ دیزہ میں نے لوڑی کوئی نہیں ہے اللہ نے میں نے پہلے ہی ٹھیر سارا دیتا ہے تو میں نے کہا دیکھو بھائی میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے میں سارا سال اہل بیعت کے فضائل بیان کرتا ہوں اہل بیعت کے منعب پڑھتا ہوں ان کا مراسی بن کر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا صلح میں ان سے لوں گا ہمارے مراسی آتے ہیں نا تو ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم سے آج تک لے کر جاتے ہیں جب کبھی میں کہہ دوں نا نہیں نہیں جاؤ جاؤ پھر آگے مجھے تانہ دیتا ہے مڑا سی حراجان کھول جائے ہوئے وہ ہمارے قریب دوسرے ذمہ دار ہر آ جائیں مڑا سی حراجان کھول جائے ہوئے سنپالہ کھول جائے ہوئے پوریشیاں کھول جائے ہوئے ایسی دوڑے مراسی ہیں دوڑے کھول لینا ہے میں کہہ بھئی میں اہل بیعت کا مراسی ہوں میں نے ان سے لینا ہے آپ لوگ مجھے کیا دو ایک دفعہ اموی شہزادہ حشام بن عبد الملک تواف کر رہا تھا حج پہ تو اس نے حجر اسوط کا بوسہ لینا چاہا لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے ہٹا دی نہیں لے سکا اتنے میں امام زین العبدین آئے تواف کرتے ہوئے اور جب حجر اسوط کے سامنے تو مجمع ایسے چھٹ گیا کائی کی طرح اور بالکل حجر اسوط خالی ہو گیا آپ نے بوسہ لیا تو حشام کے ساتھ شامی سردار تھے عرب سردار وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے حشام جانتا تھا یہ کون ہے وہ کہنے لے کہ حشام سے یہ کون ہے تو انجان بند کیا کھڑنا گا پتہ نہیں کون ہے وہ ساکہ جو میں دس دیتا تھا ساڑھی بیز دی ہے تو فرزدہ کے ایک شائل تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہنے لے کہا جی میں دسہ کون ہے وہ شامی سردار اسے کہنے لے کہا بتاؤ یہ وہ ہے جس کو مکہ کا پہاڑ بھی جانتا ہے پتھر بھی جانتا ہے مَا قَالَ لَا إِلَّا فِي تَشَهُدِهِ لَوْلَا تَشَهُدُ لَكَانَ لَا أَهُوْنَ عَمُونَ پینتیس اشار فِلْبَدِی اس نے آپ کی شان میں کہے تو حشام کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے ان کو نا اس فان میں قید کر دیا جب امام ظن عبدین کو پتہ چلا تو انہوں نے دس ہزار درمز کو نا انام بھیجا تو وہ فرزد کرونے لگا کہنے گا جو پیسے لے کر آیا تھا کہ حضرت سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کی لئے اور آپ کی تعریف کی ہے آپ کے نانا اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے واپس لے جاؤ تو پیسے واپس کرتے تو بھائیو اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا نہ کہ مجلسیں قائم کرنا اور کانفرنسیں قائم کرنا اور زندگی ایک سنٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو ان کے کرنے کا کیا فائدہ ہو نہ چھوٹ چھوٹا نہ سوٹ چھوٹا نہ بدکاری چھوٹی نہ گالیاں چھوٹی نہ توبہ کی تو کیا فائدہ ہوا اس کا تو اس لئے بھائیو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم اس نیا سال سے اپنی زندگی کو ابتدا کریں توبہ کے ساتھ کہ یہ رمضان یا رمضان کہتا ہوں محرم کے جمعے سے پہلے ایک دن یا دو دن پہلے کا جمعہ ہے اگلا جمعہ محرم میں آئے گا باہر بھی ہے بہت مجمعہ ماشاءاللہ دھوک میں ہیں گرمی میں ہیں اللہ ان کو جزائر خیر دے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم اشتماعی توبہ کریں تو آپ تیار ہیں تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ تو اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے اور باقی علماء سے پوچھ لینا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے جب توبہ تو کر لی پشلے سب معاف ہو چاہے وہ حقوق علباد ہیں چاہے وہ حقوق علباد ہیں وہ سب معاف ہو گئے اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ وہ معافی وہ توبہ پکی ہو اور صحیح ہو وہ آپ پوچھ لینا کسی مفتی سے کسی عالم سے لیکن گناہ ایک دفعہ سب دھل جاتے ہیں اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ حقوق علباد معاف نہیں کرے گا اور حقوق علباد معاف کر دے گا اللہ جس کو چاہے معاف کرو اللہ کی رحمت کو قبن نہیں کر سکتے اللہ جس کو چاہے ماغ یاغفر لیمئی شاہ کہ میں جس کو چاہوں معاف کر جب قارون زمین میں تنصرہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ میں نے جان دے میں نے معافی دے دے تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو وہ اور نیچے جاتا تھا وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو موسیٰ کہتے ہے اور پکڑو وہ اور نیچے جاتا تھا وہ منتن کردہ رہا اور آپ کے طرح پکڑو اور وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا اور میرے نبی نے فرمایا وہو یتجلجل فی الارد الہ یوم القیامہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا جائے گا بمیخ خزانوں کے فخصفنا بہی وبدارہ الارد جب وہ زمین میں دھس گیا تو جبریل آگیا سبحانہ کہنے لے کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا وَعِزَّتِ لَوِسْتَغَاثَ بِلَا أَقَفَّهُ مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دے اللہ تو ایسا کری ہاں حقوق العباد ان لوگوں کے حق ادا کرنے کے بعد مکمل طوبہ ہوگا اب کسی کی زمین دبا کے بیٹھا کہا یا اللہ معافی تو گناہ تو معاف ہو جائے گا زمین وہ بس کرنی پڑے گی ورنہ قیامت کے دن بڑا عوخہ کام ہوگا جو لوگوں کے حقوق لے کر مر جاتا ہے وہ بہت خوفناک انجام کا شکار ہوتا سبحیو اپنے حقوق چھوڑنا سیکھو لوگوں کے حقوق دبانا نہ سیکھو تو سارے بھائی نیت کرتے نہ انشاءاللہ ایک نماز نہیں اور ایک بڑے گناہوں سے بچنا ہے جب کبھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا توبہ کر لینے میرے نبی نے فرمایا جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے ستر سے مراد ستدہ ستر نہیں یعنی بہت زیادہ دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر رہے تو اللہ اسے راضی ہے اللہ تو ایسا کریم وہ ہمارے طرح تھوڑا یہ کہ بھائی تینوں میں دو واری پہلے معافی دیتی بس کوئی معافی نہیں دفعہ ہو جاؤ وہ تو ہاں انسان ہیں لیکن اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے ساری زمین گناہوں سے بھر دو پھر کوئے یا اللہ توبہ کہتا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا تو سارے بھائی اس کی نیت کرو سنتیں پڑھو اور ایک دوسرا ضروری بات سن لو کہ اس رش میں جیب کٹنے والے بھی آئے ہوتے ہیں تو اپنی جیب کی بھی حفاظت کرنا یہ جمرات کے بیان میں جہاں اتنا مجمع اللہ کی بات سننے آتا ہے وہاں لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں تو اپنی جیب کا خود کیال کرنا اور مجھے کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ ضرور موجود ہوں گے کمبخت جو حرام کھانے کہاتی ہیں وہ توبہ ہی کرلو نام مرادو قدی کوئی ویکھین ہے جیب کا ٹرنالا بھی بڑے پیسے آلا بھن گیا ہو یا قدی کوئی چور بڑے پیسے آلا بھن گیا ہو زلت ہی ہوتی ہے تو بھئی آپ نے اپنی جیبوں کا خیال کرنا سنتیں پڑھو بڑے پیسے آلا بھن گیا